پورے پردیش کے ساتھ ہی ان دور میں بھی چناوی سرگرمی تیز ہے مدان کے بعد اب چناو پرنام کو لے کر بھی لوگوں میں کافی جگیا سا ہے ہر کوئی اپنی پسند کی پارٹی کی سرکار بنانا چاہتا ہے وہیں ان دور کے دبا بازار میں موجود ایک چائے کے دکان پر دکاندار نے بینر لگایا ہے کہ ادی پردیش میں تین تاریخ کو آئے پرناموں میں کانگریس کی سرکار بنتی ہے تو وہ چار دسمبر کو چائے پانی نشلک دیں گے جی ہاں پریٹی سٹال کے مالک دلیب جین نے بتایا کہ وہ ایک عام انسان ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ اس بار چناو میں کانگریس پارٹی کی جیت ہو اور سرکار بھی کانگریس کی ہی بنے دلیب جین کا کہنا ہے کہ وہ بڑتی مہنگائی رشتہ چار اور بیروزگاری سے پریشان ہو گئے ہیں اور اس بار پریورتن چاہتے ہیں دلیب جین بتاتے ہیں کہ ان کا بیٹا گریجویٹ ہے لیکن اس کے بعد بھی وہ روزگار کے لیے بھٹک رہا ہے اور آخر کار اب وہ چائے کی دکان چلا رہا ہے انہوں نے اپنے دکان پر بینر لگا کر ساموہک روپ سے گھوشنا کی ہے کہ اگر پردیش میں اس بار کانگریس کی سرکار بنتی ہے تو وہ چار دسمبر کو تین سے چار ہزار لوگوں کو مفت میں چائے پلائیں گے میرے کو کانگریس کی نظر جیتانے کی اچھا ہے میرے من کی اچھا ہے میں ہم کر رہے ہوں کوئی کسی کے پارٹی کے دباؤ سے یا کسی برگار کا کوئی بھی نہیں ہے کانگریس کی سرکار بنتی ہے تو صبح سات بجے سے لے کے دفر کو تین بج تک مطلب دوسرے دن چار تاریک کو چاہ پھری باتوں کو چاہ اور پانی کانگریس کی سرکار بننے سے ہر بیکتی کو فائدہ ہے کانگریس کی سرکار تھی بارہ سو روپے میں گیس کی ٹنکی لیتے تھے آج ہم کو ہوئی دو ہزار روپے میں لینی پڑ رہی ہے کانگریس کی سرکار آئے تو سب کو روزگار ملے سب سے بیڑے تو روزگار ہر بیکتی کو ضروری ہے کتنے پڑھنے والی کھے روزگار نہیں کر سکرہ میرا لڑکا خونہ گریجی اٹھ ہے اور وہ یہاں پر دکان چلا رہا ہے نوکری کوئی ملی نہیں اس کو آپ کو بتا دے کہ مدھر پردیش میں 17 نومبر کو بدھان سبح چناؤ ہوئے تھے جس کے بعد 3 دسمبر کو دیش کے سبھی پانچ راجیوں میں ہوئے چناؤ کے پرانام ایک ساتھ گھوشت کیے جائیں گے ان پراناموں کو لے کر آم لوگوں میں بھی جگیاسہ بنی ہوئی ہے